حدیث نمبر چھے حرام بین وبینهما أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرزه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرائي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن فالجسد مضغتا إذا صلاحت صلاح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ بے شک حلال اور حرام واضح ہیں یعنی شریعت میں واضح طور پر حلال اور حرام کو بیان کر دیا گیا لیکن حلال اور حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو متشابہات کہلاتے ہیں جن میں کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی واضح احکام موجود نہیں ہیں تو شاید حلال ہے یہ کام کرنا ہے شاید حرام ہے تو نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح کے متشابہات سے بچ گیا یعنی گویا ان امور پر کوئی واضح قطعی دلیل تو موجود شاید نہ ہو یا اس شخص کی رسائی اس قطعی دلیل تک نہ ہو پائی ہو لیکن پھر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس معاملے میں اس نے تقوی اختیار کیا اور اس معاملے سے بچے رہنے میں آفیت سمجھی تو اس نے اپنا دین بھی بچا لیا اور اپنی عزت بھی بچا لیا دونوں چیزیں فَقَدْ اسْتَبْرَىٰ لِدِينِهِ وَعِرْزِهِ عِرْض کہتے ہیں آپ کا عونر عزت اور جو ان شبہات میں پڑ گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اچھا اس پہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے تو شاید یہ کام کرنا جائز ہو تو میں کر دیکھتا ہوں تو وہ حرام میں پڑ گیا یعنی متشابہات سے ایسی چیزیں جن کے بارے میں شک ہو ان سے بچنا بہتر ہے یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں کہ اس شخص کی جو کہ ان متشابہات میں پڑ گیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اچھا اس کی کوئی واضح دلیل مجھے سمجھ نہیں آرہی تو میں اس کو کر لیتا ہوں اس کام کو اس کی مثال ایسے چرواہی کی مانند ہے جو بلکل کناروں پر دوسروں کی چراغہوں کے کناروں پر اپنے مویشیوں کو چرائے ظاہر ہے اگر کسی دوسرے کی چراغہ ہے تو وہ اس کے لیے تو حلال نہیں ہے اگر اس کے مویشی اس چراغہ میں جا کر چریں گے اور اس چراغہ سے جا کر کھائیں گے پیئیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا کھانا پینا وہ مویشیوں کا اور اس کی ممانعت ہے بڑی سخت کے کسی اور کسی دوسرے کی چراغہ میں اپنے مویشی چرانا بغیر اس کی اجازت تو مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس چرواہی کی مانند ہے وہ شخص جو متشابہات کو اختیار کرتا ہے کہ وہ دوسروں کی چرواہ گاہوں کے ساتھ بلکل قریب قریب دوسروں کی جو چراغہیں ہیں ان کے قریب قریب اپنے مویشیوں کو لے کر چلتا ہے ان کے بلکل بارڑ کے ساتھ ساتھ تو یہ ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی مویشی ادھر ایک آدم نہ مار لے یعنی یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ وہ حرام میں پڑھیں گے تو گویا اس مثال دینے سے مقصد یہ ہے کہ بچنا چاہیے متشابہات سے اگر متشابہات میں پڑھ گئے تو تقریبا یعنی حرام کام آپ نے کمیٹ کر لیا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ تو ہر بادشاہ کی ایک ڈومین ہوتی ہے اور اللہ کی ڈومین اس کے حدود ہیں اللہ فرماتا ہے قرآن میں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا تو ہر بادشاہ کی ایک ڈومین ہوتی ہے جس کی وہ حفاظت کرتا ہے وہ بادشاہ بادشاہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اپنی ڈومین کے بارے میں کہ یہ میری حد ہم لوگ ہم خود اپنی پراپیٹیز کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بادشاہ کی بھی ایک ڈومین ہوتی ہے اور وہ اس ڈومین کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور اللہ کی ڈومین اس کی حدود ہیں اس کے احکامات خیر اور شر کی پہچان گناہ اور سواب یعنی اگر آپ موڈرن طریقے سے آج کے زمانے میں اگر آپ سمجھنا چاہئے پریکٹیکلی تو اس سے مراد ہے وہ ایبسولوٹ موریلٹی جس کی اللہ تعالی بات کرتا ہے جس چیز کو اس نے صحیح کہہ دیا جس چیز کو حلال کہہ دیا وہ حلال جس چیز کو حرام کہہ دیا وہ حرام اس پہ کوئی سوال نہیں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک بدع ایک چیز ایسی ہے ایک خون کا لوتھڑا ایسا ہے ایک عضو ایسا ہے جو اگر صحیح ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو جائے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اور وہ لوتھڑا خون کا لوتھڑا دل ہے وہ عضو دل ہے اب اس پہ بہت لمبی چوڑی ایک بحث ہے کہ دل اور دماغ میں فرق کہ یہ جو قرآن شریف میں دل کا ذکر آیا ہے قلب اللہ قلب کے بارے میں فرماتا ہے تو اصل تو ساری ہماری کانشیسنیس کی دماغ ہے تو پھر دل کا ذکر کیوں ہے قرآن میں تو اس میں یہ بات سمجھ لینے چاہئے کہ دل سے مراد جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل کے بارے میں فرماتے ہیں تو اس سے مراد کانشیسنیس ہے کانشیسنیس دماغ سے ثابت نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی فلسوفکل بحث ہے کانشیسنیس دماغ سے جدا ہے کچھ اور ہے جو آپ کی کانشیسنیس کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے آپ کا دماغ جو ہے وہ کاغنیٹیو ایبیلیٹی ہے آپ کی کاغنیشن ہے وہ کاغنیٹو ایرگو سم ای سنک دیر فور آئی ایم رینے ڈیکارٹ نے یہ کہا تھا تو کانشیسنیس کیا چیز ہے اس بارے میں آج تک سائنس کو معلوم نہیں ہو سکا سائنس کوئی اس بارے میں فیکچولی کوئی اس کی رسائی نہیں ہے اس فیکٹ تک فیکچولی کوئی اس میں بحث ہمیں تھیرم کوئی نہیں ملتا پروون تھیرم تھیریز ہیں مختلف کہ کانشیسنیس کیا ہے مائنڈ کیا ہے مائنڈ اور کانشیسنیس کی بحث تو یہ کہنا غلط ہے کہ کانشیسنیس مائنڈ کے تھرو ہے کانشیسنیس جو فارم ہوتی ہے کیسے فارم ہوتی ہے اس کا کسی کو بتا نہیں تو بارہل آسان الفاظ میں دل سے مراد ہے کانشیسنیس ضمیر آپ کی کانشیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو پھر آپ کے سارے معاملات درست ہیں اسی طرف دیگر حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا بھی آگیا ہم پڑھیں گے بھی وہ حدیث شریف بھی آئے گی انشاءاللہ بیرنی تعالی کہ گناہ کیا ہے تو گناہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَا حَاکَ فِي صدرِكَ جو تمہیں پریشان کرتا رہے تمہاری کانشیسنیس کو پریشان کرتا رہے وہ گناہ ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں چاہے لوگ تمہیں اس چیز کے جائز ہونے کا فتفہ دیں لیکن اس چیز کو اگر تم کرو تو تم خود پریشان رہو یہ گناہ ہے اس سے بچو تو یہی بات یہاں پہ بھی ہے کہ اپنی کانشیسنیس کو کلیر رکھو اور یہ کنٹینیویٹی میں ہے اوپر جو سبجیکٹ چل رہا ہے کہ متشابہات یعنی جس چیز میں شک ہے اس کو اختیار مت کرو کیونکہ جتنی بھی نفسیاتی بیماری ہیں جو سائیکولوجیکل جتنی بھی پرابلمز آتی ہیں وہ ساری شروع یہی سے ہوتی ہیں جب کانشیسنیس گلٹی فیل کرے جب ضمیر آپ کو پنچ کرنا شروع کر دے تو اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے پھر ڈیپریشن بھی آتا ہے اور سویسائیڈل فارٹس بھی آتی ہیں سکیڈزوفرینیا بھی ہوتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام اور حلال کے درمیان جو چیزیں ہیں جو زیادہ واضح نہیں ہیں متشابہات میں سے ہیں ان سے بچو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی